ملکیز فوڈ اسلام علیکم یہاں مشا فکار ملکیز فوڈ ہم جو ریسپی بنانے والے ہیں وہ مینگو سے ریلیٹڈ ہوگی جیسا کہ آپ کو پتا ہے مینگو کا سیزن بھی ہے اور آپ سب لوگوں کا فیوریٹ بھی ہے تو آج بنائیں گے مینگو کیک جنب اس کے لیے جو سپنج ہم نے یوز کرنا ہے اس کو ہم نے بیک ہاؤس کے کیک امپروور کے ساتھ بنایا جو کہ ہماری لاسٹ ویڈیو کی ریسپی جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہے وہ کیک امپروور سے ریلیٹڈ ہی ہے جس میں ہم نے کیک امپروور کا یوز بتایا کہ کیسے آپ نے اپنے ایگری پلیس کرنے ہیں اگر آپ نے ہول ایکس کے ساتھ بنانا ہے تو اس کی کتنی کوانٹی ایڈ کرنی ہے ہمارے پاس ریڈی ہے ویپی ویپ کریم جو ہے اس کو ویپ کریں گے اور ساتھ بنائیں گے مینگو کی پیوری مینگو کی پیوری کے لیے ہمیں بلینڈر چاہیے ہوتا ہے بلینڈر ہمارے پاس ہے ہم مینگو کو چھلیں گے یعنی اس کی سکین ریموو کریں گے اور اس کے پلپ کو پیوری بنا دیں گے مینگو کی پیوری جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اپنی ویپی ویپ کریم جو ہے اس کو ویپ کر لیے کریم دیکھیں آج جیسے سمر ہے آپ نے اس کو اس ویپ کرنا ہے یعنی کہ کریم کے اندر آئیس نہ ہو لیکن فل تھنڈی ہونی چاہیے آپ کی کریم تقریباً 500 گرام کریم میں کر رہا ہوں اس میں اگر آپ گھر میں صرف 2 پونڈ کا ایک بنا رہے ہیں تو آپ 200 250 گرام 220 گرام کر دیں گے ہم آپ کو کیک کو ازیلی کور کر دیں گے موسیقی 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 اور لیئرنگ کے اندر بھی اس لہذا تو آپ اس کے لئے آپ کی نام کی دانیے کے لئے آپ کی کام کو من衣 اس مالک کو سک joining سنٹر سے زیادہ رکھوں گا اور سنٹر سے تھوڑی سی کم ہم نے پلپ کے ساتھ پیوری بنائی تھی اس کے اندر شوگر وارٹر کوئی بھی چیز میں نے ایڈنی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اسکوستری کتنی ٹھیک ہے ایسی ہی ایسی تھری لیرز کریں گے ہم موسیقی 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 ہمارٹک کٹیم میرے پاس 300 گرام کی مینگو کی پیوری آئیڈ کر دوں گا اس کے بعد ملکی سفور کا یلو کلر کلر ایڈ کرنے ہیں اگر آپ کو نیٹ ہو آپ اپنی یعنی کے کریشن کے مطابق یا آپ کسٹمائز جو بنا رہے ہیں یا آپ کو کلر جتنا پسند ہے اب اس کے اکورڈنگ اس کو کم زیادہ کر سکتے اس کو کوشش کرنی ہے آپ نے جب بھی پیوری وغیرہ ایڈ کریں کوئی بھی چیز تو اس کو سوفٹ ہینڈ سے آپ جسٹ مکس کریں یعنی کہ کلوک وائز ڈرکشن میں ہلکا لکا اس کو مکس کرتے نہیں ایسے آپ کی کریم کی ویسکوستی جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی کریم کا ٹیکچر خراب نہیں ہوتا کریم سوفٹ نہیں ہوتی لکوڈ نہیں ہوتی اب جو مہنگو ہے میرے پاس اس کے میں سلائس نکال لوں گا اور اس کے چھوٹے چھوٹے میں نے چنکس بنانے ہیں اور ان چنکس کو اپنے کیک کے ٹاپ پر یوز کریں اگر آپ چاہیں تو اس کو ٹاپ سے اور سکوائر کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ اس کو ٹاپ سے تھوڑا سا ایون بھی کر سکیں تو جناب مہنگو کے چنکس میرے پاس اور ملکی سپوڈ کا نیوٹرل گلیز جیل جو ہے جس کو آپ ٹرانسپرین جیل بولتے ہیں تقریباً ایک سے ڈی ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ایک سے دو ڈراب ییلو کلر کے ایڈ کریں گے تاکہ تھوڑا سا اور اچھے سے برائٹ ہو کلر جو ہے بہت اٹریکٹیو انشاءاللہ اس کا ہو جائے گا اس سے ہوگا کیا کہ مینگوز جو ہیں وہ بیسکل ایک تو گلیز ہو جائیں گے ان کا کلر چینج نہیں ہوگا ان کی لائف بڑھ جائے گی اس کو ہم اپنے کیک کے ٹاپ کے لئے ہیوز کریں گے اب مینگو کے جو چنگ ہیں وہ ہم اپنے کیک کے ٹاپ پہ یہاں پہ اسیمبل کریں گے اور اس کو لیول کریں گے جناب مینگو کیک ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں ویپی ویپ کریم کے ساتھ ہم نے اس کو بنایا ہے مینگو لیے اس کی پیوری بنائی اس کو کریم کے اندر ایڈ کیا آپ اس میں مزید کریشنز بھی کر سکتے ہیں مزید اس کو جو ہے دوسری چیزوں میں ویریشنز بھی لاسکتے ہیں جیسے کہ آپ نے مینگو کے ساتھ بنایا ہے چیری کا سیزن ہے آپ اس کو چیری کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں پیچ کے ساتھ بنا سکتے ہیں کسی بھی فروٹ سے اس فروٹ کو ریپلیس کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھیں ہماری ٹیم کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی